لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی مہینوں سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے حاضر اور ناظر کا مسئلہ اصل میں یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں اسے مسئلہ بنا دیا گیا ہے آئیے ذرا مختصرا اس کو سمجھتے ہیں کہ حاضر اور ناظر سے کیا مراد ہے تو پہلے یہ سمجھنے کہ حاضر اور ناظر کا معنی کیا ہے دیکھیں علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو لفظ حاضر اور ناظر استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہے معاذ اللہ یہ معنی اس کا ہرگز ہرگز نہیں ہے کوئی بھی عالم جو صحیح معنی میں عالم ہوگا علماء اہل سنت والجماعت میں سے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ حاضر اور ناظر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں یہ صرف اللہ تعالی کی شان ہے اللہ عز و جل کی شان ہے بلکہ حضور کو حاضر اور ناظر کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور کائنات آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ لے جاتے ہیں لے جا سکتے ہیں اس کی تعیید میں جو علماء کرام احادیث پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک حدیث تو حضرت سوبان والی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تمام روح زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارق کو دیکھ لیا یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح حدیث امبر 2889 پھر اس کو سنن ابی دعود میں بھی یہ حدیث آتی ہے پھر سنن ترمزی میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو صحیح ستہ کی چار کتوب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے اچھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث تو بالکل واضح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی اور میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس ہتیلی کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ اس روایت کو حلیت الاولیاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 پر روایت کیا گیا ہے اس کے بطالق حافظ الحیسمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اگر کوئی کہے کہ اس کے رجال میں ضعف ہے تو ساتھ ساتھ یہ تحقیق بھی تو موجود ہے کہ ان سب کی توسیق بھی ہو گئی ہے ان سب کی توسیق ہو چکی ہے کہ وہ سقہ راوی ہیں سارے کے سارے اچھا پھر یہ حدیث جو ہے وہ مچمعہ اس زبائد میں بھی موجود ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 287 پر تو بہرحال اس زمن میں یہ علماء کا موقف ہے اس لئے اس کو یہاں پر میں نے یوں آسان ترین لفظوں میں حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے ریفرنسز کے ساتھ پیش کیا امید کرتا ہوں کہ حاضر و ناظر کا مسئلہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ